کسانوائیوں نمسکار آج میں آپ کو دھان کی کھیتی کے بارے میں جانکاری دینے جا رہا ہوں پہلے ہم بات کریں گے کون کون سوی پرمو قسمیں ہیں کم آوادی میں پکر تیار ہونے والی قسموں کی بات کریں جو ایک سو بیس سے ایک سو پچیس دن کے اندر پکر تیار ہو جاتی ہیں تو ان میں پوسہ باشمتی پندرہ سو نو آپ بہت اچھی طرح سے پرچت ہیں پوسہ باشمتی سولہ سو بانوے اور پچھلے ورس وکشت قسم پوسہ باشمتی اٹھارہ سو سینٹالیس سامل ہیں پوسہ باشمتی اٹھارہ سو سینٹالیس پندرہ سو نو کا صدھار کر کے بنائی گئی ہے اور اس کے اندر پتی کا جھلسہ اور جھوکا روگ نہیں لگتا ہے آپ اچھی طرح سے پرچت ہیں قسم کی پیداوار بہت اچھی پچھلے ورس جو ہی کسان اسے لگائے تھے قریب پچیس سے لے کر کے اٹھائی سے تیس کنٹل پرتی ایکڑ کی پیداوار اٹھارہ سو سینٹالیس کی آئی ہے تنہ بلکل مجبوت ہوتا ہے گرتا نہیں ہے اور پتی کا جھلسہ اور جھوکا روگ بلکل نہیں لگتا ہے جس سے دواء کے اوپر جو خرج پرتی ایکڑ قریب دو ہزار سے تین ہزار روپے آتا تھا اس کی بچت ہوگی اس کے بعد ہم دوسری سرینی میں آنے والی قسمیں جو قریب ایک سو چالیس سے ایک سو پہنٹالیس دن کے اندر پکر تیار ہوتی ہیں اس میں پوسہ باسمتی گیارہ سو اکیس پوسہ باسمتی سترہ سو اٹھارہ اور پوسہ باسمتی اٹھارہ سو پچاسی سامل ہیں پوسہ باسمتی سترہ سو اٹھارہ تدھراوہ روپ ہے پوسہ باسمتی گیارہ سو اکیس کا جس کے اندر پتی کا جھلسہ روگ نہیں لگتا ہے اسی طرح سے پوسہ باسمتی اٹھارہ سو پچاسی بھی 1121 کا صدار کر کے بنائی گئی ہے اس میں پتی کا جھلسہ اور جھوکارو نہیں لگتا ہے تیسری سرینی ہے ان قسموں کی جن کو پک کر تیار ہونے میں قریب 155 سے 160 دن کا سمجھ لگتا ہے اس میں پوسا باسمتی 1401 جس کو ہم پوسا باسمتی 6 کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسی کا صدرہ وارو پوسا باسمتی 1886 ہے جس میں پتی کا جھلسہ اور جھوکارو بلکل نہیں لگتا ہے تو یہ پرمکھ قسمیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس کے اطریق مچھل کی سرینی میں پوسا باسمتی 1637 آتی ہے جس کے اندر جھوکاروک بلکل نہیں لگتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا بیج پرابط کر لیا ہوگا اور اب آپ نرسری لگانے کی تیاری کر رہے ہوں گے یا اگر دھان کی سیدھی ویجائی کرنی ہے تو اس کے لئے بھی آپ تیار ہو رہے ہوگے یہ صحیح سمجھ ہے جب میں آپ کو تھوڑی جانکاری دینا چاہتا ہوں کیا کیا شعودھانیاں آپ کو بڑھنی چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ہم دھان کی سیدھی ویجائی کرتے ہیں تو اس میں پانی کی قریب 30 سے 35% بچت ہوتی ہے اسی طرح سے دھان کی روپائی میں پرتی ایکر جو 3000 روپے سے 4000 روپے کا خرچہ آتا ہے اس کی بھی بچت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو گرین ہاؤس گیس کا سرجن ہوتا ہے اس میں بھی قریب 35% کی کمی آتی ہے لیکن دھان کی سیدھی ویجائی میں ہمیں کیا کیا شعودھانیاں ہمیں برتنی چاہیے کیا کیا سمسیائیں آتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں چرچہ کرنا چاہوں گا سب سے بڑی سمسیہ آتی ہے دھان کی سیدھی ویجائی میں خرپتوار کے نیانترن کی اس کے اطرق کئی ایک بار جو ہے اس میں جو لوہا تتو ہے اس کی کمی ہونے کی آشنکہ ہوتی ہے جس میں فصل پیری پڑتی ہے شروع کے وستہ میں دھان کی سیدھی ویجائی کی کھیتی اگر کرنا ہے تو اس میں کیا کیا شعودھانیاں ہمیں برتنی چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلی بات کس طرح سے اس کی بہائی کریں اور بہائی سے پہلے ہم بیج کا اوبچار کیسے کریں اگر کشان بھائی اپنے فصل سے پرابت بیج کا پریوک کر رہے ہیں تو اس میں میں ان کو شجھاؤ دوں گا کہ نمک کا گھول دس پرتیسط کا بنائیں یعنی ایک کلوگرام نمک دس لٹر پانی میں گھول کر ایک پلاسٹک کا بڑا سر طب لینے اور اس کے اندر بیج قریب آٹھ کلو کے آس پاس ڈالیں جو ہلکے بیج ہیں وہ اوپر تہرنے لگیں گے اور جو بھاری بیج ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے جو اوپر تہرتے ہوئے بیج ہیں ان کو نکال کر کے باہر فنگ دیجئے کیونکہ وہ ہلکے بیج ہیں ان کی گنوطہ اچھی نہیں ہے اور جو نیچے بیٹھے ہوئے بیج ہیں ان کو باہر نکال کر کے اور ساک پانی سے اس کو دھو دیجئے تاکہ اس میں نمک کا پروہاو جو ہے وہ سمات ہو جائے اس کے بعد دوسرا چرن آتا ہے بیج کے اپچار کا بیج کا اپچار کرنے کے لیے دو گرام اسٹپٹو سائیکلین دس لٹر پانی میں اور ساتھ ہی ساتھ بیس گرام بابستین دس لٹر پانی میں گھول بنا کے اس کے اندر قریب ساتھ سے آٹھ کلو بیج آپ چوویس گھنٹے ڈوبو کر کے رکھئے اور اس کے بعد بیج کو نکال کر کے چھائے میں پھیلا دیجئے اور بیج کو شکھا لیجئے اب یہ بیج آپ کا بغائی کے لیے تیار ہے دان کی سیدھی بجائی کے لیے کھیت کی تیاری کیسے کریں تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں ایک بیدھی جس کو ہم تربطر بیدھی کہتے ہیں تربطر بیدھی میں گیہوں کی کٹائی کے بعد جو بھی کھیت میں نمی اپلد ہے اسی نمی کا پریوک کرتے ہوئے ابھی حال میں برسات بھی ہو گئی ہے تو کھیت کی آپ اچھی طرح سے جتائی کر لیں جتائی کرنے کے بعد اس کو لیجر سے اچھی طرح سے سمتلی کرن کر لیں اس کے بعد ہم کھیت میں پانی لگاتے ہیں اور جب کھیت میں بتر آ جاتا ہے تو کھیت کی ہم جتائی کر کے کھیت کو بغائی کے لیے تیار کرتے ہیں بغائی کا جو سب سے اوچیت سمیہ ہے وہ قریب 25 مئی سے لے کر کے 10 جون کے بیچ کا ہے اگر دھان کی سیدھی بجائی کرنی ہے تو 10 جون کے بعد آپ نہ کریں کیونکہ اس کے بعد برسات جب آ جاتی ہے تو خرپتوار کا نیانٹ تبو اچھی طرح سے نہیں ہو پاتا ہے اور بغائی کرنے میں بھی آپ کو دکت آئے گی تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کھیت میں پانی لگائیے بتر آ جانے کے بعد اس کی جتائی کر کے اور پھر ہلکا سا پاتا لگا دیجئے پھر اس کے بعد سیڈ ڈرل کے دورا لکی ڈرل جو آتا ہے اس میں کونڈ سے کونڈ کی دوری قریب 8 انچ کے آسپاس ہوتی ہے اور بیج کی گہرائی جو بغائی کے سمیں ہم کو رکھنا ہے ایک سے ڈیڑھ انچ کی رکھنا ہے بغائی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم تورنت جو ہے ایک دوہ آتی ہے پینڈی میتھلین قریب قریب 1200 سے لے کر کے 1500 میلی لیٹر دوہ 200 لیٹر پانی میں گھول کر کے ایک اکڑ میں اس کا چھڑکاؤ کرئے تو یہ پری ایمرجنس ہروی سائیڈ ہے جو خرپتوار جو ہی آئے گا اس کے سمپرک میں آتے ہی خرپتوار نشت ہو جائے گا اب اس کے بعد قریب قریب 20 سے 22 دن بعد آپ دوسری دوہ ایک بار تو آپ اس میں پانی سچائی کریے پہلی سچائی 20 سے 22 دن بعد کریے اگر برسات نہیں ہوتی ہے تو اور اس کے بعد پھر نامنی گولڈ یا بھی سپیریویک شوڈیم جو دوہ آتی ہے اس کا آپ چھڑکاؤ کریں تو اس سے جو خرپتوار ہیں وہ سماپت ہو جائیں گے یہ کچھ پرمک شعودھانیاں ہیں جو ہمیں بشیش روح سے دھان رکھنی ہے اگر ہم دھان کی سیدھی بھی جائی کر رہے ہیں تو تربتربیدی کے علاوہ آپ پہلے کھیت میں دھان کی سیدھی بھی جائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کھیت میں پانی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے اسی طرح سے دوہ کا چھڑکاؤ جو پیڈنی میتھلین ہے پہلی سیچائی جیسا کہ میں نے بتایا قریب 20 سے 22 دن بعد کرتے ہیں اور اس کے بعد 8 سے 10 دن کے انترال پر سیچائی کرتے ہیں اگر برسات نہیں ہوتی ہے ایک بشیش دھیان آپ رکھیں کہ بہائی کے ترند بعد اگر برسات ہو جاتی ہے تو ایک پپڑی بیننے کی سمحابنہ ہو جاتی ہے اس میں انکرون میں کئی بار دکت آتی ہے اور ایسی استطی بنتی ہے تو اس سمائے آپ کھیت میں ہلکی سیچائی کر دیں تو انکرون اچھی طرح سے ہو جائے گا یہ کچھ پرمکھ باتیں تھیں جو کی دھان کی سیدھی بجائی کے سندر میں میں آپ سے سادہ کرنا چاہتا تھا اور روپائی کے لئے پہوت کی تیاری کس پرکار سے کریں اس کو ہم اگلے انکر میں آپ کے ساتھ سرچہ کریں گے بہت بہت دھنیوال